بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جرنل بپن راوت کی ہیلیکاپٹر حادثے میں حلاقت پر پاک فوج کے سپا سالار بھی بول پڑے کشمیریوں میں جشن کا سامان جبکہ بھارتی ائر چیف مشکوک افراد میں شامل آخر یہ حادثہ کس طرح سے ہوا اہم ترین انکشافات سامنے آگے کتنے منظم انداز میں بھارت کے سی ڈی ایس جرنل بپن راوت کو راستے سے ہٹایا گیا ان تمام تفصیلات پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں راوت کی ہلاکت کی تصدیق تو ہو چکی لیکن اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے انکشافات اور حقائق سامنے آگئے ہیں جرنل بپن راوت جس کا تعلق ہمالیائی خطے ریاست اترہ کھنڈ سے تھا وہ سولہ مارچ انیس سو اٹھاون کو شمالی ریاست اترہ کھنڈ میں پیدا ہوا لیکن ایک سخت گیر اور انتہائی ظالم اور خاص طور پر مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم سب سے زیادہ جس جرنل نے کیے وہ جرنل بپن راوت ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے جرنل بپن راوت فروری 2015 میں ناغلینڈ میں چیتا ہیلیکوپٹر کے حادثے میں بال بال بچا تھا لیکن اب کی بار بڑے منظم انداز سے نشانہ بنایا گیا اور جرنل بپن راوت کو ہلاک کر دیا گیا مقبودہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلنے کا یہ ماہر جرنل بپن راوت چین اور پاکستان دونوں سرحدوں پر مختلف عودوں پر تائنات رہ چکا ہے اس نے اقوام متحدہ کے ادارے استقام مشن کے طور پر کانگوں میں بھی خدمات سر انجام دیں اور 2015 میں میان مار میں ریاست ناغلینڈ سے منسلک اسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کے نام پر بڑے پیمانے پر عام شہریوں کو تہے تیک کرنے اور خواتین کی عزتوں کو تار تار کرنے میں جرنل بپن راوت کا قلیدی کردار تھا 2015 میں جب وہ تری کور کے انچارج تھے جرنل بپن راوت نے کسی غیر ملکی سرزمین میں انڈیا کی طرف سے پہلی سرکاری طور پر اعلان کردہ سرجیکل سٹرائک شروع کی اس وقت انہوں نے میان مار کے اندر اننانگا باغیوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک پیرا کمانڈو بٹالین کے دستے بھیجے جنہوں نے انڈیا فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا 2016 میں انہوں نے انڈیا کے 27 میں فوجی سربراہ کا عوضہ سنبھالا جبکہ ان سے دو سینئر افسران اس دوڑ میں شامل تھے اگلے ہی سال انڈیا نے ایک بین الاقوامی تنازے کو جنم دیا جب اس فوجی افسر کو تمغا دیا گیا جس نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک شہری کو اپنی جیپ کے آگے باندھ کر جیپ چلا دی تھی جنرل بپن راوت نے اس اقدام کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ غلیظ جنگ میں ایک جدت ہے انہوں نے کہا کہ لوگ ہم پر پتھر پھینک رہے ہیں لوگ ہم پر پٹرول بم پھینک رہے ہیں اگر میرے آدمی مجھ سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں تو کیا میں کہوں بس مرنے کا انتظار میں قومی پرچم کے ساتھ ایک خوبصورت تابوت لے کر آوں گا اور عزت کے ساتھ آپ کی لاشیں گھر بھی جواؤں گا کیا مجھے بطور چیف انہیں یہی بتانا ہے مجھے وہاں تائنات اپنے فوجیوں کے حوصلے کو برقرار رکھنا ہے 2019 میں نرندر مودی کی حکومت نے ایڈیا کی بری بیری اور فضائی فوج کے درمیان بہتر ہمانگی قائم کرنے کے لیے چیف آف ڈیفنس ٹاپ یعنی سی ڈی ایس کی پوزیشن قائم کی نیسر برا کے پاس فوج کی فنڈنگ کا کنٹرول تھا جب جنرل بپن راوت نے چارج سنبھالا تو حکمران بھارتیہ جنتہ پارٹی سے مبینہ قربت کی وجہ سے ان پر تنقید بھی کی گئی لیکن انہوں نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ان کے ناکہ دین کہتے ہیں کہ ان کے کچھ بیانات ایڈیا کی فوج کی غیر سیاسی روایت کے خلاف جاتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ آسام میں مسلم اقصریتی آل ایڈیا یونائٹی ڈیموکریٹک فرنٹ پارٹی کی مقبولیت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا جس کے بعد اقلیتی رانماؤں نے ان پر بی جے بی کی زبان استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا حالیہ مہینوں میں جرنل بپن راوت فوج کو جدید طرز پر لانے پر توجہ دے رہے تھے اور ان کی قیادت میں تینوں افواج کے انزمام کا عمل شروع ہو چکا تھا انڈیا ائر فورس نے عمر اسیدہ بیڑے کو بڑی تداد میں حادثوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے سابق آرمی چیف جیجے سنگھ نے کہا کہ یہ ایک محفوظ ہیلیکوپٹر تھا انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی اس پر سفر کر چکے ہیں اگر ہیلیکوپٹر کی کیپیبیلٹی کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس میں فنی خرابی پیدا ہوئی تو ایسا ناممکن ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی محفوظ ترین ہیلیکوپٹر سمجھا جاتا تھا یقینی طور پر اسے بڑے ہی منظم طریقے سے سازش کر کے بپن راوت کو راستے سے ہٹایا گیا ہے انڈین فضائیہ نے اپنی ٹویٹر تھریٹ میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حادثے میں کل ملا کر تیرہ افراد علاق ہوئے ہیں جبکہ گروپ کیپٹن وینوت سنگھ زخمی ہوئے ہیں اور زیرے علاج ہیں ناظرین اکرام اب آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے کہ انڈین فضائیہ کا جو کیپٹن ہیلیکوپٹر کو چلا رہا تھا وہی اس میں زخمی ہوا ہے باقی سب کے سب مار دئیے گئے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جب پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو پولیس مقابلہ چاہے فیک ہی ہو اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے آفیسر اپنے ہی دو چار سپائیوں کو گولیاں مار کر زخمی کر دیتے ہیں اس کا مظاہرہ اکثر فلموں کے اندر آپ دیکھتے رہتے ہیں بلکل اسی طرح سے ممکنہ طور پر انڈین فضائیہ نے ایک بڑے منظم انداز میں انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاپ جرنل بپن رابط جس کے درمیان بھارت کے ایئر چیف کا اکثر ٹاکرا رہتا تھا اور دونوں کے درمیان اکثر تلخ کلامی بھی ہوتی رہی اسے راستے سے ہٹانے کے لیے بڑے منظم طریقے سے ایک پلان کیا گیا بھارت اس پلان کو کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے حقائق کو سامنے لائے گا لیکن نریندر موڈی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے کیونکہ موڈی حکومت کے لیے ہر ناجائز کام کرنے کے لیے جرنل بپن رابط کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خصوصی عوضہ بنا کر ناظرین اکرام فوجی ہیلیکوپٹر کو یہ حادثہ تامل ناڈو میں سلور اور کنٹور کے درمیان پیش آیا وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور انڈین فیضائیہ کے مطابق جو ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار ہوا وہ روسی ساختہ تھا جائے حادثہ سے محصول ہونے والی ویڈیوز میں جائے وقوع سے آگ کے شولے اٹھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں انڈین فیضائیہ کا کہنا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اس حادثے میں جو سب سے زیادہ منظم سازش نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اینی شاہدین نے بتایا کہ انہوں نے ہیلیکوپٹر کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا اسے قبل خوفناک دھماکہ سنا گیا کرشنا سوامی نامی ایک آدمی نے میڈیا کو بتایا کہ میں نے ہیلیکوپٹر کو نیچے آتے دیکھا یہ ایک درخ سے ٹکرایا اور یہ جل رہا تھا اس نے کہا کہ جب میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا تو وہاں گہرا دھواں اٹھ رہا تھا کچھ ہی منٹوں میں آگ میرے گھر سے بھی زیادہ بلاند ہو گئی درختوں اور جھاڑیوں سے اٹی ہوئی پہاڑی میں کریش ہونے کے باعث امدادی کاروائیوں میں تاخیر ہوئی جائے حادثہ کی تازہ ترین تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلیکوپٹر کے ملبے میں آگ لگی ہوئی ہے اور اسے مقامی افراد بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے کہ یہ حادثہ بھی پہاڑی کے اوپر پیش آیا تاکہ امدادی ٹیموں کو وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے سارا کام مکمل کر لیا جائے اور حادثہ ایسا ہی ہوا اور بالکل ایسا ہی ہوا امدادی ٹیموں کے پہنچتے پہنچتے سب کچھ جل کر خاکستر ہو چکا تھا اور اس میں جنرل بپن رابط بھی ممکنہ طور پر جہاز کو بم بلاسٹ کے ذریعے تباہ کیا گیا ہو بھارتی فضائیہ کے پائلٹ نے اس سے پہلے ہی چھلانگ لگا کر خود کو بچانے کے لیے تدبیر کر لی ہو جو کہ اس وقت زخمی ہے اور اس حادثے میں بچ جانے والا واحد فرد ہے اس گیم کا اندازہ لگائیے اور آہستہ آہستہ کڑی سے کڑی ملاتے جائیں تو اس کے فوٹ پرنٹس بھارت کے ائر چیف تک جا پہنچیں گے بھارتی ائر چیف بڑی صفائی سے اپنے راستے کا سب سے بڑا کانٹا نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کے ممکنہ طور پر باغیوں کی جانب سے بھی کسی راکٹ حملے میں اس ہیلیکوپٹر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جس کے چانسز کافی زیادہ کم لگتے ہیں